موسیقی لوگ بہت زیادہ کمپلین بھی کرتے ہیں جس طرح آپ یہ بھائی ساتھ نے کہا کہ لوگ کمپریسرز لگا لیتے ہیں جی بالکل اس وقت گیس کا جو زیادہ بہران ہے وہ تو ایک کمپریسر کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ ایشو ہے کیونکہ کمپریسر جو ہے اگر کسی ایک کے گھر میں کمپریسر لگا ہے تو وہ اس کے ارد گر بیس گھروں میں گیس نہیں آئے گی یہاں پر یہ صورتحال ہے اور لوگ جو کمپریسر لگاتے ہیں وہ بھی مجبوری کے تحت اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ گیس تو آتی نہیں پھر وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کمپریسر لگائیں اور کم از کم ہمارے گھر دوائیں اور وہ گھر قانونی بھی ہے اور لوگوں کا حق مارنا بھی ہے یہ ایک تو آپ شرعی طور پر اگر دیکھیں تو یہ لوگوں کا حق مارتے ہیں جو کمپریسر لگاتے ہیں اگر ایک گھر میں کمپریسر لگا تو جو اس کے قریب بیس گھر ہیں وہ اس سے ایفیکٹ ہوگی ان میں گیس نہیں آئے گی اور وہ اس سے پریشان ہوں گے اور نہیں لیکن جس طرح یہ ابھی ایک عام شہری نے کمپلین کی ان نے کہا کہ ہم دیپارٹمنٹ کو کمپلین کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے شنافتی گاڑ جما کرائیں اپنا پتہ بتائیں پھر وہ اس سے گھر میں جاتے ہیں اس سے پیسے لے کے اس کا کمپریسر اتاتے لے کے اس کو یہ بتا دیتے ہیں کہ تمہاری کمپلین فلان شخص نے کی تھی یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں اس لئے کمپلین نہیں کرتے کہ ہمارے تعلقات خراب ہوں گے ملے داری ہے تعلقات خراب ہوں گے اگر وہ کمپریسر والے کیا کرتے ہیں ٹیم میں آتی ہیں وہ آ کے چھاپا مارتی ہیں آ کے کمپریسر پکڑ لیتی ہیں پیسے لے کے چھوڑ دیتی ہیں ابھی خان صاحب نے ایک بڑا اعلان کیا انہوں نے ووٹ او ڈریکٹرز کو فارق کر دیا انہوں نے کہا کہ ان کے سربران انہوں نے خلاب انکوائری ہوگی ببینی بد Baba ہے اس سے کیا مسئلہ حل ہوگا دیکھیں اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اس سے ایک تو یہ معاملہ تھا کہ وہ جو ہے یہ محکمے کے لوگ آگے حکومت کو غلط اطلاع کرتے ہیں جی مارے پاس گیس پوری ہے ہم گیس فراہ کر رہے ہیں کسی علاقے میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے کسی علاقے میں گیس کی بندش نہیں ہے کسی علاقے میں جو ہے وہ کم صورتے جو ہے نا وہ نہیں ہے گیس کی کمی نہیں ہے لو پریشر نہیں ہے یہ لوگ جو میک میں کے لوگ ہیں یہ قومت کو غلط گائیڈ کرتے رہے ہیں اس وجہ سے یہ سٹیپ لیا گیا اور سب اچھا کی ریپورٹ اسی وجہ سے غلط اعلان تو نہیں ہو گیا کہ اس مرتبہ بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی اس مرتبہ گیس پراہم کی جائے گی لوگوں کو اعلان تو یہی ہوتے رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی گیس پراہم کی جائے گی مگر جو کی صورتحالہ ہے وہ اس سے مقصد ہے پہر آپ کے گھر گیس آرہی ہے آپ کے گھر گیس آرہی ہے نہیں آرہی تو کیسے گزارہ کیسے ہو رہا ہے یہ کیا ہے یہ آپ نے کسی تھی بھگوایا یہ لکڑی جلائیں گے گیس نہیں آرہی تو گزارہ پھر کیسے ہوتا بس یہ ہی کر رہے ہیں یہ ہی کر رہے ہیں کپتان نے تو وعدہ کیا تھا کہ اس مطبع لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی کپتان کو پتا ہوا کپتان کو پتا ہوا آپ لوگ کو نہیں پتا آپ لوگ ووٹر نہیں ہے ووٹ نہیں دیا جو عطا دے رہتے ہیں کس کو ووٹ دیا تھا آپ نے عمران خان کو عمران خان کو عمران خان نے تو وعدہ کیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی اس کے مرضیم کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ اپنا رکھے ور جا کے اب بھی مجبوری ہے تو یہی جلانا پڑے گا اور لوگ اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس کا یہ ہم نےap کو بیلکل نہیں بہت مشکل میں پڑے ہاں آمان تو کیسے گزارہ کیسے کر رہے ہیں سلندے جلاتے ہیں ہم آپ کو چولہ دیکھ سکتے ہیں چولہ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو کچھن دکھانے تاکہ دکھانت sets ان لوگ برانوں کو جو وعدہ کر رہے ہیں کہ گیس تو آئے گی سکر کے اندر چلتے ہیں اور سکر کے لائیں چولہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو عوام آپ کو کہا گیا دلاسہ دیا گیا عوام سے بادا کیا گیا گیس نہیں آ رہی گیس آئی نہیں نہیں بھارا سارا دن نہیں آنڈی روٹگیاں بزاروں لے حالے آگئے زیدے کھاپ گئے ہیں انہاں برا حالے جو صبح تو جاندی یہ شام تک جیڑا نا آنڈی نہیں کسے بھی لے آنڈی نہیں ہے گیس آنڈی نہیں ہے آنڈی نہیں بچیاں سبھا چھے بجیس بالکل نہیں ہوتی ناشتے کے بغیر جا رہے ہیں بچے بھی علافتے کے بغیر جو سرنا نم 40 Breوف جات rename gone won imconty کے بیٹھے لہی ہم اس گھر کا چھولا جا کے دیکھ لیں آگے میں بات کرتا ہوں آپ سے آجے چھولا چل کے دیکھتے ہیں اس گھر کا جہاں پر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہ اب دکھانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ کچھ یہ بھی الزامات لگ جاتے ہیں کہ لوگ اب ایشو ہوتا نہیں ہے اس کے باوجود ایشو کریٹ کر دی جاتا ہے تو ہم جا کے دراصل صورتیال آ کے دکھائیں کہ واقعی حمومی طور پر جو علاقے کے لوگ یہ کمپلین کریں سراپا اتجاز ہیں ان لوگ ان سے وعدہ کیا ہے کپتان نے کہ اس مرتبہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی اس مرتبہ سردیوں میں لوگ کو گیس پوری فرام کی جائے خاص طور پر ویریلو سارفین کے تو ایک گھر کے کچن میں ہم نے ان سے درپاس کیا کر ہمیں اجازت دی جا سکے یہ تو گیس نہیں آ رہی ہے بس یہ ہی آ رہی ہے اور اس پر تو کچھ نہیں ہو سکتا نہیں کہ ہم اس کو پیچھے کرتے ہیں کسی ٹائم جب نہ آئے یہ لیں بالکل چلی گئے نہیں تو گیس سے ہے ہی نہیں گیس سے ہی نہیں یہ درہ سورتیال درہ غور سے دیکھ سکے کہ سلنڈر انہوں نے رکھا ہوا ہے بھی ہم نے اس لیے ضروری سمجھا کہ کسی گھر کے اندر جا کے اس کو چولہ ضرور دکھایا جا سکے کیونکہ یہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایشیوز ہوتے نہیں ہیں گیس پوری فرام کی جا رہی ہے میڈیا والے اکثر ایشیوز کریٹ کر جاتے ہیں تو ہم نے درہ آپ کو اصلی سورتیال درہا یہاں پہ دکھا دی یہ علاقے کے لوگ سراپا اتجاز ہیں ان سے جب کپتان نے وعدہ کیا کہ کپتان نے اسی اس کا اعلان کیا تو لوگ خوش ہوئے تھے انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ اس مرتبہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی کپتان نے یہ اعلان کیا تبدیلی کا نعرہ لگایا نئے پاکستان کا نعرہ لگایا دو نہیں ایک پاکستان کا بھی نعرہ یہاں پہ لگا لیکن یہاں پہ لوگوں کو کمپلینز ہیں یہاں پہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں لوگ سراپا اتجاز ہیں کہ ان کے گھر میں گیس نہیں آرہی ہے سورتیال لاہور شہر کی آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ آئیل اکتے ہیں اب اس میں مٹی کا چیز ڈال کے پھر آپ لکڑی پہ بہنگیں گے لکڑی جلائیں گے پھر اس پہ سالن پکائیں گے اس پہ دودھ گرم کریں گے سارا کچھ رہا سارا کچھ ہوگا لیکن کیا کریں مجبور ہیں صبح چھے سے یہ ٹائم آگیا گیس آگیا سارا جیس آتی نہیں ہے روڈی دو سو ڈائی سوڈی ڈیس ہم کرتے ہیں اور جیس دودھی بات ہے نا تو کماتے کے ساتھ بڑا زہتے نظر بل کو اجنے مانگ ابھی دیکھیں بل کیسے آئیں گے اور فورا آجیں گے کارنے گیس میں بل آرہی ہے لوگ بل اترہی ہے آرہی میں بل اترہی آرہی میں بل اترہی آرہی میں بل اترہی آرہی میں بل اترہی بل اترہی ہوا کا بل دے رہے ہیں ہاں گیس آرہی آپ کے گھر نہیں آتی نہیں دسمبر جگلا ہے ڈسین کا تکто یہاں رہی ہے تو آبی تو صردی بڑھتی ہے مہم اندástام جو ان کے روہین کی جان کو بیٹھت ہیں یہ ووادہ ہی نہ اکایا یہ کرتے ہیں هو تحضہ ہوجاتے ہیں وہ پہر جی چھوٹے وادے کرتے ہیں رواこれで کرتے ہیں ہے اپنی ملکی کرتے ہیں وہ ہمارے بندے نہیں بال سنتے نہیں ہم اتنا ہم جائے ساتھی نہیں بیٹھتے ہی ہم یہ اچھی بات ہے ہمینوں ساتھ بہت شکریہ ناظرین یہ اشرا کا علاقہ تھا جب میں ہمیں میری پولی ٹیم نے ہم نے گھروں میں جا کے سروے کیا یہاں علاقہ وقینوں سے بات کی جو کمرشل سارفین ہیں ان سے بھی بات کی لیکن کپتان نے ان کی ٹیم نے فوکس کیا اس چیز پر جو گھریلو سارفین ہیں ان کو اس مرتبہ سردیوں میں گیس فرام کی جائے گی اسد عمر صاحب وزیر خزانہ ہیں انہوں نے جب اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس شیئر کیا اس میں اس چیز کا اعلان کیا گیا کہ لوگوں کو اس مرتبہ گیس فرام کی جائے گی وزیر پیٹرولیوم غلام سرور خان نے قومی اسمدی میں اپنے ممبران کو بتایا کہ اس مرتبہ گیس لوگوں کو فرام کی جائے گی اور دھائی عرب روپے تقریباً حکومتی طرف سے اس کا اجراہ کر دیا گیا ہے کہ لوگوں کی جو پائپ لائنز ہے لاہور شہر میں اور دیگر پاکستان کے شہروں میں جہاں سے گیس ٹھیکیز ہوتی ہے اس کو تبدیل کیا جائے گا لیکن جو اس سال سردیوں کا وعدہ تھا اس کی صورتحال آپ کے سامنے لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے وہ وعدہ ہی کیا میں وفا ہو جائے کسی اور علاقے میں چلتے ہیں اربان جا کے سردیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ گیس ان کے گھروں میں آ رہی ہے نہیں ہمارے ساتھ ناظرین ایک اور علاقے میں پہنچے اس سے پہلے کہ عوام سے بات کریں راندہ صاحب آپ تو یہ بیٹ کرتے ہیں حکام نے حکام سے سوال کیا وہ بات کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ڈیمانڈ کتنی ہے سپلائی کتنی ہے جی سوئین آردن گیس کمپنی حکام کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی بھی شارٹ فال نہیں ہے نہیں ہے ہاں جی جتنی گیس جو ہے وہ چاہیے ہے سوئین آردن گیس کمپنی کے سارفین کو ہم اتنی ہی فراہم کر رہے ہیں گیارہ سو ملین کیوبک فٹ گیس جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے ڈیمانڈ ہے اور گیارہ سو ملین بھی سپلائی بھی اتنی کی جا رہی ہے ہاں جی برکل یہ ایم ڈی سوئین آردن گیس کمپنی کا کہنا ہے کہ سپلائی بھی ہم اتنی ہی کر رہے ہیں تو یہ گیس گئی کہاں یہ اب اب سوال ہے انسا آردن گیس کمپنی کے ایم ڈی نے کیا کہا جب آپ نے ان سے سوال کیا ان کا جواب کیا تھا یہ میں چاہوں گا لازمی طرح ضرور سنے پھر ہم اس کے بعد علاقے کے اندر چلتے ہیں لوگوں سے بھی جانے کوشش کرتے ہیں کہ ایک اور علاقے میں پہنچیں یہاں پہ سیچوشنٹ کریں لیکن اس سے پہلے ایم ڈی صاحب نے کیا کہا یہ درہ سنیے گا سب سے پہلے تو میں ہم یہ ارز کروں کہ گیس میں جو ہماری سپلائی اور ڈیمانڈ میں کوئی گیپ نہیں ہے جتنی ضرور اور دومیسٹک کنزیومرز کی اے اتنی گیس ہمیں اویلیبل ہے اس وجہ سے بھی اویلیبل ہے کہ گورنمنٹ کی انسٹیکشنز پہ دومیسٹک کنزیومرز کو ٹاپ پراریٹی دی جارہی ہے تاکہ ہم دومیسٹک کنزیومرز کو کسی بھی قسم کے گیس سپلائی میں تو عطل نہ آسکے جہاں کہیں کمپریسرز کا استعمال بہت زیادہ ہے ایکچلی جب ایک کمپریسر ایک کنزیومر یوز کرتا ہے تو اپنے تقریباً ٹوینٹی ہاؤسز جو اس کے سراؤننگ میں ہیں ان کو گیس سے محروم کر دیتا ہے تو یہ ایک کریمینل ایکٹ بھی ہے اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ اپنی لائف کو بھی وہ رسک میں ڈال رہا ہے اور اپنے نیبرز کو بھی وہ گیس سے محروم کر رہا ہے کمپنی نے اب تک کوئی ڈیڑھ سو کنیکشنز ڈیڑھ سو سے زائد کنیکشنز گیس کمپریسرز کے استعمال کی وجہ سے ڈسکنیکٹ کی ہیں اور انہیں ہم ونٹر سیزن جب ختم ہوگا تو اس کے بعد بہال کریں گے اور اگر کوئی کنزیومر اس کے بعد دوسری دفعہ اس کمپریسر کے استعمال میں پایا گیا تو پھر ہم اسے پرمننٹلی ڈسکنیکٹ کریں دیکھیں گیس سیکٹر میں لوڈ شیڈنگ ناممکنسی ایک بات ہے یہ بیجلی کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے سوچ آف کیا یا سوچ آن کیا چونکہ آپ کبھی بھی گیس بند نہیں کر سکتے گیس کبھی بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی پریشرز کم ہوتے ہیں پریشرز کے کم ہونے کی وجوہ جیسے میں نے ارز کیا ایک تو سربیوں میں بہت زیادہ کنزیومر کا بڑھ جانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کمپریسر کا غیر قانونی استعمال بات کر رہے ہیں پاکستان طریقے انصاف کے کپتان کی جانب سے یہ نعرہ لگایا گیا کہ اس سال سربیوں میں لاہور میں اور پر پاکستان میں گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی ہم نے آپ کو اس سے قبل اچھرا کا علاقہ دکھا ہے اب میں اور میری پوری ٹیم پہنچی ہے الفیسر ٹاؤن یہاں پہ بھی لوگوں کے کمپلینز یہ ہیں کہ خان صاحب کے نعرے کے باوجود گیس لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے لوگوں کے گھروں میں گیس نہیں آ رہی ٹواجی لوگوں سے جانتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا گیس آ رہی کمپلینز آپ کے گھر گیس آ رہی؟ نہیں بھائی گیس نہیں آتی تو گزارہ کیسے گھر پہ؟ لکڈیاں جلا رہے ہیں ہم تو لکڈیاں جلا رہے ہیں؟ کسی ٹائم بھی گیس نہیں آتی ہیں؟ کپتان نے تو وادا کیا ہے؟ اس مطبع رہے ہیں کپتان نے بادا کیا وہ اس نے پورا کیا ہی نہیں ہوتا تو گھر میں بچے بھی جانو پہ بھی جانو آتا ہے؟ ناچتے کے بغیر جاتے ہو؟ ناچتا کبھی کر لیتے ہیں کبھی نہیں لیکن سلنڈر بغیرہ لکڑیوں بغیرہ جلا کے گزارہ کر رہے ہیں تو سلنڈر صحیح قیمت میں مل جاتے ہیں؟ نہیں گیس بھی مہنگی ہے گزارہ نہیں ہوتا گیس بہنگی؟ ہاں جی گیس آرہی ہے؟ نہیں نہیں آرہی؟ نہیں یہ تو چھوٹی سی بچھی ہے اس نے جب دودھ پینا ہوتا ہے تو باس بھی کیا کرتے ہیں؟ گرمیوں میں بہت زیادہ تانکی آگیاں گیس نے اور سردیوں میں تو آئی لیتے ہیں؟ کسی ٹائم بھی نہیں آتی گیا؟ بہت کام آتی ہے جو آتی ہے تو اتنے ہلکی آتی ہے اس پہ سالنڈ میں پک سکتا ہے؟ سالنڈ میں پک سکتا ہے؟ نہ کوئی چھوٹی دیکھ سکتا ہوں؟ اس گھر کا چھوٹی دیکھتے ہیں اندر چل کے کہ جس طرح یہ علاقے کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ علاقہ مکین ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر میں گیس نہیں آتی تو گھر کا چھولا جا کے چیک کرتے ہیں یہ تو علاقے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو گھریوں میں بہت زیادہ گیس کا مستہ تھا اور اب سردیہ جس طرح لاہور کی شدت میں موسم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے سردیہ بڑھتی جا رہی ہے تو گیس یہاں پہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہے یہ گیس آ رہی ہے آپ نے کھانا بھی تیار رکھا ہے سماان رکھا ہے کہ یہ گیس کب آئے گی کیونکہ اس پہ تو سالن نہیں پک سکتا آپ جاں بالکل اسی طرح ہے تو آپ کتنی دیر انتظار کریں گے یہ کبھی آجاتی ہے کبھی چلی جاتی ہے لیکن زیادہ اسی طرح رہتی ہے کتنے گھنٹے انتظار کریں گے یہ تو آپ کا سماان دھیڑی پڑھا ہے آپ کو بس گیس کا انتظار کریں گے وہ بھی بچارے بھوکی جائیں گے گھر میں جس طرح گیس نہیں آرہی ان کے مہمان بھی آئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے بھی تو انہیں کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے لیکن سیچوشن یہاں پہ یہ ہے کہ گیس کیونکہ نہیں آرہی گھر پہ اور یہی علاقے کے لوگ کمپلین کر رہے ہیں وزیراعظم پاکستان نے اعلان کیا ان کے وزیر خزانوں نے اعلان کیا ان کے وزیر پیٹرولیوم نے اعلان کیا کہ اس مرتبہ گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی لاہور میں پورے پاکستان میں گیس ملے گی لیکن یہ صورتیال یہاں ہیں الفیسل ٹاؤن سے اس وقت پہنچے ہیں کہ یہاں پہ بھی لوگ کمپلین کریں سامنے جو آپ کے سامنے گیس ہا رہی ہے ابھی تک تو آرہی ہے ابھی تک آرہی ہے ابھی تک آرہی ہے ابھی تک آرہی ہے اچھا آپ کے سامنے گیس نہیں آرہی آپ کے آرہی اس کی کیا وجہ ہے اتنی زیادہ نہیں آرہی لیکن آتی ہے کہ تو گیس آپ کے آتی ہے کھانا پک جاتا ہے کھانا پک جاتا ہے لیکن آہستہ آہستہ پکتا ہے آہستہ آہستہ یعنی جو دھو گھنٹے پہ بند ہے وہ تین گھنٹے پہ بند جائے گا چاہدے چھیک ہے اس گھر میں گیس آ رہی اس کے سامنے والے گھر میں گیس نہیں آ رہی لیکن یہ کہہ رہے کہ پریشر بہت زیادہ کام آ رہا ہے فاقی وزیر پیٹرولیوم نے اعلان کیا ہے کہ کیونکہ ملک میں گیس کی کمپلینز ہیں اور گیس لیکش بہت زیادہ ہے پائپے جو شہروں مڈلی ہوئی ہیں وہ طویل عرصے سے پرانی پائپ ہے کئی سال ان کو بیٹھ لی وہ پائپے تبدیل نہیں کی جس کے بعد جو گیس کی لیکش ہے اس میں بہت اضافہ ہو گیا اور جو کنزیومر کی ڈیمانڈ ہے وہ کیونکہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا کانٹریکشن آ گئی ہے وہ پوری نہیں ہو پاری کیونکہ گیس کی لیکش گیس کا زیادہ بہت زیادہ ہے تو اس لیے سوہ دو سو عرب روپے جاری کیے گئے ہیں حکومت پاکستان کی جانب سے سوہ دو سو عرب روپے کے بعد جو گیس کی پائپ سے وہ تبدیل کی جائیں گی میں چاہوں گا کہ یہ علاقے کے اور لوگوں سے بات کریں گیس آ رہی ہے آپ کے گھرے نہیں نہیں آ رہی نہیں آ رہی تو کیسے گزارہ کیسے کر رہے ہیں بس ایسے لکریان جلا کے یا گیس سلنڈر لگا کے سلنڈر جو الٹی جی کا مل رہا ہے وہ صحیح حمد میں مل رہا ہے مہنگا ملتے آپ کو آپ کے گھر گیس آ رہی ہے نو بلکل نہیں آ رہی بلکل بھی نہیں آ رہی تو گھر میں گزارہ کیسے کرتے ہیں لکریان جلا کے لکڑیوں میں سالنڈ پکتا ہے لکڑیوں کا تو ٹیسٹ تبدیل نہیں جاتا کھانے کا ہوتا ہے زیادہ تو پھر گزارہ کیسے ہے بس اوڑا گیس بلکل نہیں آ رہی